اب ایک بلین ایر ایسے ہیں جو کہ ابھی تک کہیں سے کودے نہیں ہیں ریشیا کے کہیں سے گرے نہیں ہیں تھانک گاڈ فورٹ کیوں؟ کیونکہ روس کے بڑے عرب پتی کی پوتن کو بڑی وارننگ بریک کریں ویڈ دو ویشولز دو ہزار چوبیس میں بہت خراب ہو جائے گی روس کی مالی حالت روس میں خرچ کرنے کے لیے رومل نہیں ہیں روس کے ادیوگ پتی اولیگ دیری پاسکا کی پوتن کو چہتاب نہیں سیدھے بگ وال پر آئیے میں چاہوں گا اس کے بریکنگ اور شورٹس نیچے چلائیے گا ذرا بڑی خبر روسی عرب پتی کی پوتن کو وارننگ کیا جانکاری ہے روس کے بڑے ادیوگ پتی میں سے ایک اولیگ دیر پاسکا کی پوتن کو بڑی چہتاب نہیں ہے کیا کہا انہوں نے سال دو ہزار چوبیس میں روس کی آردھے کھالت بہت خراب ہو سکتی ہے روس کو اس وقت ویدیشی نیویش کی سکھ ضرورت ہے اگلے سال تک روس میں خرچ کرنے کے لئے روبل نہیں ہوں گے اگر روس وٹو کو نہیں مانتا تو اسے دو پکشی سمجھوتے کرنے ہوں گے دوہزار آٹھ سے پہلے اولیگ روس کے سب سے امیر دنیا کے نوے سب سے امیر ادیوگ پتی تھے میں سیدھے چلتا ہوں ساکشکو پرمار کی کیا ضرورت ہے منیش ابھی حالت کیا ہے ایکانومی کی خراب تو ہے لیکن کیا یہ حالت ہے جو یہ صاحب بتا رہے ہیں مجھے تو رکھتا ہے رشیہ نے اپنی پیرلل ایکانومی تیار کر لی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور وہ تو میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی رہا ہوں دیکھیں پہلے کی تنلام ہے اگر میں کہوں پچھلے چھ مہنے سے ہم نے یہاں پر گجارا ہے اب استطیتی بہت سموتھ دکھ رہی ہے ہر چیزوں کو لے کے وہ ادیوگ پتی کیا کہہ رہے ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کیونکہ ان کے کیا اپنے ایجنڈ ہیں ایک بات ہمیں سمجھ نہیں ہوگی کہ رشیہ دراصل اوریجنل ایکوپمنٹ مینویفیکچرر ہے اس کے پاس پراکرتک سنسادھن کے طور پر تیل اور تمام چیزیں ہیں اس کے پاس بڑے لینڈ ہے جہاں پر کہ وہ گہوں اور تمام آناجوں کا اتپادن کرتا ہے تو کم سے کم ان چیزوں کی تو دکت نہیں ہونے والی ہے مارکٹ کی ستھی ہے نشاند کی رات میں اگر میں ریشٹورنٹ میں جاتا ہوں تو کئی بار اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ مجھے ویٹنگ کرو میں دیکھ چکا ہوں آپ کے تصویر دو مہنے تین مہنے پہلے نہیں ہوتا تھا اسی لیے آپ I've seen it منیش مجھے ویٹنگ کرو